فور پی ایم نیوز نیٹورک میں بھی مل جائے گا چھہیلس پر مل جائے گا لیکن جانتے ہیں کہ موڈی جی کی جو طاقت ہے ان کے ویبھاگوں کی جو طاقت ہے سرکاروں کے وجود میں آنے کے بعد کس پرکار سے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے اس سے شاید راہل گاندی بھلی بھاتی اچھی طریقے سے واقف ہے اور یہی وجہ ہے دوستو کہ راہل گاندی نبے میں سے ساٹھ سیٹوں کا احوان کر رہا ہے اور اگلے دو تین دنوں میں جب تک وہاں ووٹنگ نہیں ہو پاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ راہل گاندی لگتار دورے کر رہے ہیں اور کورپیٹ بومبنگ مان کر چلیا راہل گاندی وہاں پر اتنا زیادہ ایکٹیو ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہریانہ کے الیکشن کے بارے میں میں نے آپ سے کوئی بہت زیادہ چرچہ نہیں کی چونکہ وہاں سرکاروں کا بننا بگڑنا ایک کھیل کی طرح ہوتا ہے وہاں کے لوگ سرکار بنانے کیلئے ووٹ نہیں دیتے ایک صاحب بتا رہے تھے سرکار کو ہٹانے کیلئے ووٹ دیتے ہیں اب بیروزگاری میں ہریانہ کا نمبر کیا ہے یہ تو آپ کے سامنے بارہا آ چکا ہے لیکن وہاں بھپیندر سنگھ ہڈا کی جب سرکار تھی تو ہریانہ واقعی اچھی طریقے سے پھل پھول رہا تھا اس کے بعد جو سرکاریں آئیں ہیں تکلم کی سرکاریں مانی ہیں یا کسی پر پرکار کی مانی ہیں اس کے اندر ہریانہ میں ایک ایسی بات نہیں آ پائی جیسا ہریانہ دلی کے بارڈر سٹے ہونے سے فائدہ اس کو مل سکتا تھا خیر میں اپنی بات پر آتا ہوں کہ ہریانہ اتنا انپارٹنٹ راہول گاندی کیلئے کیوں ہو گیا اس کا ایک تو سیدھا سیدھا اثر جانے والا ہے پورے راستی پریپیکش پر موڈی جی کی جو چمک پورے دیش میں اس طرح میں فیکی پڑ رہی ہے راہول گاندی ہریانہ کے اندر ساٹھ ستر پچھتر سیٹ لارکیر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر بدلاؤ کی لہر بہ رہی ہے اور اگر اس طرح کی پرچند جیپ ہریانہ میں کانگریس کو ملتی ہے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ مہاراست اور جھارکن کے الیکشنز میں اور باقی آنے والے اتر پردیش اور کینڈر کے الیکشنز میں ایک اچھا میسج جائے گا انڈیا گڑ بندن کا اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا گڑ بندن کو مضبوط رکھنا چاہتے تھے کیجری وال کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے تو راہول گاندی کی پلاننگ بلکل صاف نظر آ رہی ہے کہ ہریانہ کے ایگزامپل بنا کر کے ہریانہ کو ایگزامپل بنا کر پورے دیش میں ایک میسج دینے کی بات کی جارہی ہے حالانکہ میرا شروع سے ماننا ہے کہ ایک پردیش کا الیکشن دوسرے پردیش کو کبھی ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اس کے الگ مددے ہیں مددے پردیش اور اتر پردیش اور مہاراست اور گجرات بلکل بھن ہیں بلکل ڈیفرنٹ ہے یہاں یوگی کا جلوہ ہے تو وہاں پر دوسری چیزیں آ جاتی ہیں مہاراست کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوتی مہا یوتی اور جو مہا وکاس اگاری ہے اس کے اندر کس پرکار کی حجید پوار الگ ہیں مطلب بلکل الگ کھیل ہیں اتر پردیش سے آپ اس کو ریزیمبل نہیں کر سکتے آپ اس کو کمپیر نہیں کر سکتے لیکن ہریانہ کا الیکشن اگر کلین سویپ کانگریس کر جاتی ہے جس طرح سے راہل گاندی کی کوشش نظر آ رہی ہے اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ والا میسج اس سمیں واقعی پورے دیش میں جائے گا کہ دلی کے بلکل قریب اور بھارت جنتہ پارٹی کی دو بار سے سرکار سمجھے اس میں کیا ہوگا کہ ان کو ہٹنا اچانک اچانک کلین سویپ کر جانا پتہ یہ چلے گا کہ بھارت جنتہ پارٹی اور مہدی جی کا گراف کم ہے دوسری بات ساٹھ سیٹے ہی کیوں کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا اس کے اندر یہ آشنگ کا جتائے جاتی ہے ہریانہ کے اندر وہ جچپا جو ہے جے جے پی اس کے شاید دس سیٹے آئے تھیں اس کے بعد ان کے سرکار بنی بھارت جنتہ پارٹی کی امیش شاہ سے ملے ان کو دوشن چوٹالا اور سرکار بن گئی تھی اس کے بعد آج ان کے کتنے ودھائک ہیں پتہ یہ چلتا کہ وہاں آیا رام گیا رام یہ جو آپ مثال سنتے ہیں یہ بھی ہریانہ سے ہی چریتارت ہے تو بہت جلدی سے پالہ بدلنے میں ماہر ہے اس لئے شاید راہل گاندی بجائے پیتالیس یا چھےالیس یا پچاس سیٹ کہنے کے سارس سیٹ کہہ رہے اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی بچھتر کیوں نہیں کہہ رہے نبے میں سے اسی کیوں نہیں کہہ رہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اس طرح کا نعرہ بھارت جنتہ پارٹی نے دیا تھا چار سو پار تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آگئی تھی اور گودی میڈیا نے بٹھا دیا تھا کہ بی جے پی اور موڈی جی تو چار سو پار کرنے والے ہیں لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے ایسا بھی کہا جاتا ہے اسی نبے کی بات نہ کر کے ساٹھ ایک ایوریج اچھی کمفریٹیبل جیت مانی جا سکتی ہے اور کلین سویپ ہونے کے مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کو اب بتایا تیسرا فیکٹر ایک وہاں دلیت ہوگا ہے میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں دوستوں بتایا تھا کہ لگ بک سترہ سیٹے وہاں سرکشت ہیں زیادہ تر کانگریس کے پاس ہیں لیکن دلیت سمودائے جو ہے وہ پیتی سیٹوں پر وہاں پر ایفیکٹ ڈالتا ہے اس میں بھی کوئی دور آئی نہیں ہے کہ سامنے سے یا پیچھے سے مائیوٹی ہوں چندر شیخر آزاد ہوں یا لوکل وہاں کے جو چھترہ پھین ان کے ساتھ مل کر ان دلیت ووٹوں کو سادھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کم سے کم اتنی تو کوشش کی ہی جا رہی ہے کہ یہ ووٹ کم سے کم کانگریس کی طرف نہ جائے لیکن راہل گاندی کا جاتی جنگرنہ والا اور بٹوارے کا ریسورس کے بٹوارے کا جو نعرہ ہے وہ ہریانہ کے دلیتوں کو بھی بہت زیادہ انسپائر کر رہا ہے اور کر سکتا ہے چونکہ وہاں مائیوٹی نہیں ہے مطلب مائیوٹی جیسی نیتہ ہریانہ میں نہیں ہے لڑتو رہی ہیں وہ کسی کے ساتھ کندبندن کر کے لیکن وہاں ایفیکٹ نہیں ہے وہاں کا جو دلیت ہے وہ مائیوٹی کا ایسا نہیں ہے کہ جو اتر پردیش کے اندر کچھ حالات دکھائی دیتے ہیں حالانکہ کچھ کم ہوا ہے اتر پردیش میں بھی تو وہاں کا دلیت راحل گاندی کے جاتی جنگرنہ کے آدھار پر اس نعرے پر اس سوچ پر سمبب ہے کہ وہ کانگریس کو ووٹ کر جائے مسلم جاد اور دلیت یہ تین ورگ اگر مل جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس وہاں سویپ کر جائے گی اب بقیہ ووٹوں کے اندر تو ہریانہ میں ویسے کبھی ہم نے سنا نہیں ہے کہ وہاں ہندو تکا کارڈ چلا ہو حالانکہ کوشش یہ پوری کرتے ہیں کھٹر صاحب ہوں واقعی تمام نیتہ ہوں اس طرح کے بیانات تو واقعی آتے ہیں لیکن ہریانہ میں چونکہ مسلم بہت زیادہ نہیں ہیں جہاں مسلم یا ویشے سمودائے زیادہ ہوتا ہے تو ان کو لڑائی لڑنے میں اپنا کھیل کھیلنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے وہاں یہ کوئی میٹر ہی نہیں ہے ایسی مدی پردیش میں چھ ساتھ آر سالے ساتھ پرسنٹ وہاں بھی کوئی میٹر نہیں آتا ہے گجرات میں کوئی میٹر نہیں آتا ہے ہاں البتہ وہاں راست میں ضرور آ سکتا ہے تو ان کو زیادہ پچھ نہیں مل پاتی ہے وہاں پر کیا کریں گے یہ وہاں پر یہ ہندو مسلم تو کارڈ کھیل نہیں سکتے وہاں پر تو ان کو اپنی ناکامیاں ان کا جواب دینا ہی پڑے گا اور دوسری بات ہریانہ جس نام سے جانا جاتا تھا تھوڑی ترقی کی طرف تھا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے دلی سے جب خالی ہوا دلی تو ہریانہ گلگاؤں مانے سارو یہ تمام جو وہ ایریا ہے وہاں پر تمام فیکٹریز لگی ہیں بڑے بڑے اپکرم لگے ہیں لیکن پچھلے دنوں کئی پانچ دس سالوں کی اگر میں آپ سے بات کروں تو ہریانہ کا وہ ورچسو وہ پوزیشن نہیں رہی بیروزگاری میں نمبر من جا رہا ہے یا دوسرے نمبر پر جا رہا ہے تھوڑا لائن آرڈر کا بھی ایشو ہے اور وہاں اور باقی چیزوں کا بھی ایشو ہے کسانوں کا ہے اگنیویر کا ہے پہلوانوں کا ہے بہت سارے مدنے ہیں حالانکہ لوگ صاحبہ میں پانچ سیٹے بھارت جنتہ پارٹی جیتنے میں پھر بھی سفر ہو گئے مجھے امید نہیں تھی میں سوچتا یہ تھا کہ کم سے کم دس میں سے آٹھ سیٹے بھارت جنتہ پارٹی ہار جائے گی لیکن بہرحال وہ پانچ تو جیتی گئی ہے پچھلی بار تو شاید دس کی دس ہی انہوں نے جیت لی تھی اس سے پچھلی بار بھی غالباً ایسا ہی ہوا تھا تو بہرحال وہاں پر ہندو تو چلتا ہے وہاں جو پنجابی سماج ہے اور تھوڑا سا جو اتر بھارتیے ہیں اور جو تھاکر ہیں مطلب جو بھارت انتہ پارٹی کا تھوڑا کور ووٹ بانا جاتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ باقی جو تین ووٹ ملتا ہے اس سے راہوی گاندی وہ میسے شاید دیش کو دینا چاہتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمنٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہین موسیقی موسیقی